دنیا اس وقت کروڑا وارث سے نبر عظمہ ہے جو چین سے کم از کم ستائیس دیگر ممالک تک پھیل چکا ہے نئی متعددی امراض کی وعبہ کوئی بعض اخات ایسا واقعہ غرار دیا جا رہا ہے جو بار بار حرمہ نہیں ہوتا مگر یہ نیا وارث جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ جنگلی جانوروں سے پھیلا ہے جانور میں موجود یا رسیم سے ہمیں لاحق خطروں پر ایک نئی روشنی ڈالتا ہے یہ مستقبل میں بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جب موسمیاتی تبدیلیاں اور گلوپ نائیشن کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں میں تبدیلی نوانما ہو جاتی جانور انسانوں کو کیسے بیمار کر سکتے ہیں گزشتہ پچاس برس میں کئی انفیکشن ارتخوا پاک جانوروں سے انسانوں تک تیز سے پھیلے ہیں دنیا کے مختلف معاشرے اور حکومتیں ہن نئے انفیکشن کی وبا سے ایک علیدہ بران کے طور پر نمٹنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن یہ احساس نہیں کرتی کہ دنیا کس طرح تبدیل ہو رہی ہے ہم محول کو جتنا زیادہ تبدیل کریں گے ہم اسے اتنا ہی برباد کریں گے جس سے نئے بیماریوں کو پھیلنے کا موقع ملے گا اب تک دنیا گستیف تس فتر جرسیم کو ہی ریکارڈ کیا گیا ہے چنانچہ باقیوں کی تقشیص کے لیے زیادہ وسائل کی ضرورت ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے جانور ان بیماریوں کے حامل ہیں انیس سو اسی کی دہائی کا ایچ آئی بی ایٹس وران بن مانسوں اور بندروں سے پھیلا دوہزار چار سے لے کے دوہزار سات کے دوران ایوین فلو کی وہاں پرندوں سے پھیلی گئی جبکہ دوہزار نو میں خینزیر یعنی سور کی وجہ سے سوائن فلو کی وہاں پھیلی حال ہی میں پائے گیا سارس کی شدید تکلیف پیدا کرنے والا وارس سارس موشت بلاو کے ذریعے چمگاندڑوں سے انسانوں تک آیا جبکہ چمگاندڑوں نے ہی ہمیں ابیولا وارس دیا انسان ہمیشہ تر جانوروں کی وجہ سے بیمار پڑھتے رہے ہیں ترحقیقت نئے انفیکشن جنگلی حیات سے ہی آتے ہیں مگر محلیاتی تبدیلی اس معاملے سے تیزی لارہی ہے جبکہ شہروں میں زیادہ رہنے اور پہلے سے زیادہ بینل احوامی سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ امراض پوٹ پڑھیں تو تیزی سے پھیل سکتے ہیں امراض ایک نویت سے دوسرے نویت تک کیسے منتقل ہو سکتے ہیں زیادہ تر جانوروں میں کئی طرح کی بیکٹیریا اور وارس ہوتے ہیں جو بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں ارتقاء کے نکتے نظر سے دیکھیں تو جرسیم کی بغا اس میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کو مناثر کریں اور ایک نو سے دوسروں میں منتقل کا ایک ذریعہ طریقہ بھیدہ کرتا ہے نئے متاثر ہونے والے جانداروں کا مدافعتی نظام ان جرسیم کو ماننے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدافعتی نظام اور جرسیم ہمیشہ ایک ایسے ارتقائی کھیل کا حصہ رہتے ہیں جس میں دونوں کا کام ایک دوسروں کو متاثر کر کے دتنے طریقے دوننا ہوتا ہے مثال کے طور پر دوہزار تین میں سارس کی عباس سے متاثر ہونے والے دس فیصہ افراد ہلاک ہوئے جبکہ عمومی فلو کی وبا سے متاثر ہونے والے افراد آشاریہ ایک فیصد افراد کی ہلاکت ہوتی ہے مولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی بھی جانداروں کے محول ان کے رہن سین اور ان کے خراق پر اثرانداز ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں کا رہن سین بھی تبدیل ہو چکا ہے اب دنیا کی پچپن فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے جبکہ پچاس برس قبل ہی دادات پہتیس فیصد تھی اور ان نئے شہروں میں جنگلی حیات کو نئے گھر بلتے ہیں پارکوں اور باغیچوں جیسی سرسپ جنگوں پر رہ سکنے والے جانگر مثلا چوہے، رنگون، گلینیاں، لومڑی، پرندے، گیدر اور بندر انسانوں کے پھیکے ہوئے کچھرے سے گزر بسر کرتے ہیں اکثر اوقات جنگلی انواز جنگل سے زیادہ شہروں میں کامیاب ہوتی ہے کیونکہ یہاں بے حساب خوراک موجود ہوتی ہے جناتے شہری علاقے اتنکہ وزیر بیماری کا کرنے چکے ہیں اگر ہم یہ اعتراف کر لیں کہ نئی وبائیں پھوٹ اور پھیل رہی ہیں تو ہم نئی بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایک مضبط پوزیشن میں آ جائیں گے کیونکہ یہ بیماریاں ہمارے مستقبل کا لاعمل کا حصہ ہیں ایک صدی قبل حسفانوی فلو کی وبا نے دقریباً نس ارب لوگوں کو متاثر کیا جب دنیا بھر میں دقریباً پانس سے دس کور لوگ اس سے متاثر ہوئے سائنسی ترقی اور عالمی سہر میں بڑی سرمایہ کاری سے مستقبل میں اس طرح کی وبا کی بہتر انداز پر اقدام کی جائے سکتی ہے مگر خطرہ اب بھی موجود ہے اور مقبنہ طور پر تباکن ہو سکتا ہے اگر ایسی کوئی بیماری اب پھوٹی تو یہ دنیا کو بدل کر رکھ دے گی مجھشتہ صدی کے وسط تک مغرب میں چند لوگوں کا خیال تھا کہ انفیکشنز اور فتح حاصل کر جائے سکتی ہے مگر جیسے جیسے عدم مصابات اور شہری عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور محلیاتی تبدیلیاں ہمارے محل کو مزید متاثر کر رہی ہیں تو ہمیں یہ احساس کرنا ہوگا کہ اگردتی ہوئی بیماریاں پہلے سے زیادہ خطرے ہیں یہاں ایک فوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرے کی ذات میں کون ہے ایک نئے جاندار میں نئے امراض زیادہ خدرناک ہوتے ہیں اسی لئے کوئی بھی اپڑتا ہوا مرض تشفیشناک ہو سکتا ہے چند گروہ ایسے ہوتے ہیں جو بیماری سے زیادہ متاثر ہونے کی ذات میں ہوتے ہیں شہر کے غریب افراد ہی زیادہ تا صفائی اور نکاسی آپ کے کام کرتے ہیں جس سے ان مرض میں حامل افراد کا برہراز رابطے میں آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے رضائیت کی کمی کی وجہ سے ان کے مدعافتی نظام بھی گمدور ہوتے ہیں اور خراب اب ہوا گندے محول سے ان کا سامنا پڑھتا رہتا ہے اور اگر وہ بیمار پڑھ جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر طیبی سہولیات کے حصول کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے ان کے علاوہ نئے انفیکشن بھی بڑے شہروں میں نہائی تہیر سے پھیل سکتے ہیں کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ایک ہی فضاء میں سانس لیتے ہیں اور ایک ہی طرح کی جنگوں کو چھوٹے ہیں کچھ معاشروں میں لوگ شہری جنگلی حیات کو غیردہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اسی لیے شہروں سے یا پھر شہروں کے مدعافات میں موجود علاقوں سے پکڑے گئے جاتے ہیں بیماریاں ہمارے روئیے کیسے بدلتی ہیں اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ ہزاروں کیسیز کی تعداد ہو چکی ہے اب چونکہ دنیا کے کئی ممالک ان وباہ کو رکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تو ان کے لیے ممکنہ اقتصادی نتائج بھی خاصے واضح ہیں اب سفریاں پابندی آئیت ہو چکی ہیں اور ان کے بغیر لوگ تعلق میں آنے سے گھبراتے ہیں کرونا وائرس سماجی ربطوں کی ویب سائٹ بیماریوں کے پھلاو کو رکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں کرونا وائرس کے پھلاو کے بعد سے سماجی ربطوں کی ویب سائٹ تیزی سے ایسے اقدامات کر رہی ہیں جن کی مدد سے ان ویب سائٹ پر کرونا وائرس کے متعلق فیک نیوز کی رکھ دھام کی جا سکے فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک ان چند کمپنیوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے بلیٹ فارم پر کرونا وائرس سے متعلق درست معلومات کی فرامی کو یقین بنانے کی کوششیں کی ہیں فیس بک نے کہا ہے کہ وہ اپنے بلیٹ فارم پر کانسپیریسی تھیوریز یعنی سادشی نویت کی خبریں یا جالی دعوی پر معلومی خبروں کو ہٹا دیں گے فیس بک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ فیک چیٹ کرنے والے عملے کی مدد سے غلط معلومات پر نظر رکھیں گے اور این افراد کو اطلاع دیں گے جو ان معلومات کو آگے بڑھا رہے تھے فیس بک نے کہا ہے کہ ان کی خاص طور جو اس معلومات پر ہے جس میں ایسے دعوی کیے گئے ہیں جو بیماری مبتلہ افراد کو یہ کہہ کر علاج نہ کروا یا علاج کے لیے جھوٹی خبریں معلومات فرام کر رہے ہیں درگی جانے سے بھی کہا گیا ہے کہ ان کے پلیٹ فارم پر گزستہ چار ماہ میں کرونا وارث کے بارے میں ڈیرھ کروڑ ٹوئٹس کی گئیں ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹوئٹر نے کرونا وارث کے بارے میں معلومات جاننے والے سارفین کے لیے ایک پیغام دینا شروع کر دیا ہے جس میں درج تھا حقائق جانئے اور اگر وہ سارفین اس بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو عالمی ادارہ صحیح یا سینٹر فور ڈیزیز سینٹر کے پیش پر رابطہ کریں ٹوئٹر نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک ان کے پلیٹ فارم پر ایسی کوئی مشکول کاربائی دیکھنے میں نہیں آئی جس سے محسوس ہو کہ کسی نے منصوبے کے تحت کرونا وارث سے متعلق جالی معلومات پرانے کی کوشش کی ہو انٹرنیٹ پر ویڈیوز کی سب سے بڑی ویفیٹ یوٹیوب پر غلط معلومات والی ویڈیوز شائع کرنا پلیٹ فارم کے قوائد و ذاوت کی خلاف وردی نہیں کرتی البتہ یوٹیوب نے اس بارے میں اکمت حملی یہ اپنائی ہے کہ جب کوئی سارف کسی ویڈیو کو سرچ کرے تو اسے زیادہ سے زیادہ ورطبہ دلس معلومات والی ویڈیو ہی نظر آئے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے پیج انفارمیشن ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں شکریہ